لاؤ میں اگر ایڈمیشن لینا ہے تو آپ لوگوں کے لیے آ گیا ہے سنورہ موقع جی ہاں گوشتہ جنہوں مسلم انسٹیوٹ میں کریش کورس فور انٹرینٹس اگزام این بی اے ایل ایل بی کا افتتائی پروگرام ہوا جہاں مسلم انسٹیوٹ اور ساکت پبلک چریٹیبل ٹرسٹ کے اس طرح سے یہ کورس شروع کیا جارہا ہے کئی شخصیت موجود ہوئے اور سبھی نے اپنی باتوں سے اسٹوڈنٹ کو وقالت کی پڑھائی کے لیے فائدے بتائیں جہاں چیف گیسٹ ہنیبل جسٹس نادرہ پتہریا فارمر جیج کلکتہ ہائی کورٹ جسٹس میر دارہ شیکو جی ایچ عبید الرحمان آئی ایس آفیسر تاریخ قسیم الدین ایڈوکیٹ کلکتہ ہائی کورٹ احسان علی و بی سی ایس سی ای او بورڈ آف اوقاف ڈاکٹر سرفراز احمد خان ایسوسیٹ پروفیسر ویس بنگول نیشنل نیشنل نیشنیٹی آف جیلیڈیکل سائنسز نسار احمد جنرل سیکریٹری مسلم انسیٹیوٹ اور سمسو سالہین موجود تھے آئیے سنتے ہیں سبھی نے کیا کچھ کہا پریش کورس فور انٹرنس اجزام بی اے ایل ایل بی یہ ایک بلک پروگرام ہرسال کرتے ہیں تاکہ بچے بچے کو لاؤ میں ایدیشن لیں اور یہ ایک مسلمشتر ہونے کی وجہ سے ایک سنٹر لوکیشن ہے اور کافی سنٹر لوگ سے بچے لوگ آسکے گئے ہیں یہاں بھی تک بچے بچے آئیے ہیں جنہوں کو ہم لوگ آئیں دا اید مہنے میں تیار کریں گے تاکہ وہ کلکتہ ایونیورسٹی کا انٹرنس اجام کو دے پائیں اور پھر لاؤ میں داخل آدیں آج کے جماعے میں سب لاؤ ایک پروکیشن اتا حاست ہے تو یہ کریئر آپسن جو کافی زیادہ ہے اس کی جانکاری ہمارے بیش میں بہت کم ہیں یہ پرس جنریشن لائیرز ہیں جو پرس جنریشن لائیرز ہیں جاتر ہیں تو ان لوگوں کو برنے آوائنس خم ہے تو بچے لوگوں کے بیٹڈرونڈ میں کوئی لائیرز نہیں ہیں پہنے لوگ کے پاہل ہے کہ اس بیٹڈرونڈ میں جو ہمارے بچے بچیاں ہیں جو لوگ پرنکولر لینگویش کل سے آتی ہیں ان لوگوں کے ادھر میں آوائنس لائے جا سکے ان کو تیار کر سکے منٹرشپ دیا جا سکے ان کو تاکہ وہ لیگل پروپیشن میں آئے اور زیادہ سے زیادہ تعداد نہیں ہے سرپال صاحب بہت زیادہ جو چاہتے ہیں کہ مطلب کورس کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ مطلب بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے اس وجہ کہ نہیں کر پاتے ہیں ان کے لئے کیا میسیج ہے دیکھیں لاؤ کورس جو گورنمنٹ کولیجز ہیں تو پیس کافی کم ہیں جن کا رینگ کافی اچھا آئے گا تو وہ کر سکتے ہیں ہاں آج کے جو پرائیوٹیز میں کافی زیادہ کس ہیں اب اس کے لئے تو جی شکولرشپ چاہ گیا ہے اس طرح کا اور بھی فن ضرورت ہے تاکہ اس کو بچوں کو مل سکیں جن کو چاہت ہے اس کو پڑھنے کا موقع بیٹن ملا سکیں پیس کارس کب سے آپ لوگوں پر شٹارٹ ہو رہا ہے یہ منڈے سے کلا شروع کر رہے ہیں نہیں اسے اگر اچھا وقالت کیا اور بھری کروا دیا اسے لیکن کہیں نہ کہیں اس کا زمیر تو یہ کہہ رہا کہ یہ مرڈر کیا ہے وہ بولے گا کہ ہم مرڈر کر دیا وہ بولے گا ہم کو جیل میں بھیج دو وہ نہیں کرے گا وہ اپنے آفرکو نہیں وہ سچائی بتایا ایڈوکیٹ کو سچائی بتایا لیکن وہ تو گناہگار ہے پھر وہ وکیل کیسے جج کر دیا یہ بتایا یہ تقنیقی کا تقنیقی کا تقنیقی لیکن وہ فرض ہے اس کا یہ اس کا عقیق ہے لیکن میں کہیں نہ کہیں تو یہ لگتا ہوگا کہ میں نے غلط کیا ہے اسے بچا کر کہیں نہ کہیں لگتا ہے آج کے زمانے میں جس کے پاس پیسہ ہے اور جو یہ کرتا جو کسی کو مارتا ہے بچی کو مارتا ہے آپ کو مولیس کرتا ہے ریپ کرتا ہے تو وہ ضرور وہ بھاگنا چاہے گا میم کہیں نہیں جائے گا اور بولے گا کہ ہم کو put me on the gallows ہم نے ایسا ایسا آدمی کبھی نہیں دیکھا ہے میم آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بہالی نہیں ہو رہی ہے ابھی جنجز کی بہالی نہیں ہو رہی ہے بہت کم ہو رہی ہے ایسا آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر زیادہ بہالی ہو تو آپ ایک کام کریے آپ گورنمنٹ کچھ پاس جاؤنمنٹ کے پاس جائیے ان کو بولیے جو ججز کو دیجئے وہ دے دیں گے آپ آپ کو محسوس ہوتا ہے میں کچھ کی سوچتی نہیں ہوں ویری موٹیویٹیٹ اس سے لوگوں کا اندر میں ایک اچھا رہے گی ایک حوصلہ رہے گا جو بچے لوگ کرنا چاہتے ہیں جنہوں کو گائیڈنس نہیں ملتا ہے جنہوں کو موقع نہیں ملتا کوئی باتاتا نہیں ہے خاص کر میں نے دیکھا کہ اس میں ایک ٹھیک منٹی پرسن نڑکیا تھا یہ ایک بہت بھی پوزیلیب سائن ہے سوچتی میں اور ان بچوں کو آنا چاہیے جنہوں نے ایسا جائج ایسا لائیر ایسا پبلک پرسیکوٹر اور اس سے کیا ہے کہ سوچتی میں بھی ایک اچھا میسج جا رہا ہے اور ہمارے کنٹیپ لی گھوزر ہو سر آپ نے کہا کہ صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں بلکہ انصاف دلانے کے لیے لائکی ڈیز دی لیا کتنا حق کا لائیر جو ہوتے ہیں وہ انصاف دلانے میں سکسس ہوتا ہے ہمارے حق سے دیکھیں میں تو خود اس بات پر یقین کرتا ہوں بکرز بلیب ان اونس پیکٹس اور میں دیتا ہوں کہ ایون ہائی کورٹس میں جتنے بھی اچھے لائیر ہے تو پیسہ is important پیسہ سب کچھ نہیں ہم لوگوں کا مقصد ہی رہتا ہے کہ ہم لوگوں اس طرح کا پیشن رہتا کام کرنے میں کسی کا حق دلائے کسی کو انصاف دلائے چاہے وہ ان کا پرمپرٹی کے میٹر ہو چاہے وہ کسی فرمیل کیس میں ان کو فالسلی امپلیٹیٹ کیا گیا ہو چاہے ان کا سمیدھانی رائٹ ان کو نہیں مل رہا ہو اس کے لئے لائیر کرتے اور ایسے ہیں بہت سارے لائیر ہیں کہ ایسا نہیں کہ لائیر سے اس اونی ورکیگ فر دی منی سب سکتی بس کنسپشن ساری آج کل آپ سے اس بات سے متفق نہیں ہوں کیونکہ ابھی کیا ہوا ہے کہ پچھلے پاس سال دس سالوں میں سپریم پورٹ کورٹ کا اور ہائی پورٹ کورٹ جیجز کا اس طرح کا انہوں نے سسٹم بنا دیا ہے کہ ابھی بہت فاسٹ دریک پورٹ بن گئے ہیں ایوین ہائی پورٹ پہ بھی جو ہے وہ پہلے بہتا تھا میں مانتا ہوں کہ پہلے آج دس بارہ سال پہلے 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 ابھی جو بھی ججز ایلیویٹ ہو کہہ رہے ہیں جو بھی نیک جنریشن ججز آ رہے ہیں ہائی پورٹ میں میرے کلک سارے کافی لوگ ہیں تو وہ آپ کے کیس میں اگر میریٹ ہے وہ آپ کو میٹر سنیں گے وہ آپ کو انیسیسری ایجنمنٹ نہیں دیں گے آپ کو نائم نہیں بھی لے تو کافی ڈیس بوزل ہو رہا کافی ڈیس بوزل کیسے سن ہو رہا تو اس لئے معاشرے میں لوگ پروفیشن کو لوگ ترضی نہیں دیتے ہیں اس میں یہ بولا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ پر میر بھر ہوتا ہے کتنا حد تک آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے اگر اس طرح کہ ان کے ذہن میں بٹھا ہوا ہے کہ یہ جھوٹ کر رہے لوگ جھوٹ پر نہیں رہتا ہے لوگ جو ہے وہ لوگ کو فالو کرتا ہے سر جو جھوٹ سے مراب یہ ہے کہ کئی اگر کوئی مرڈ کر کے آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہمیں بچا لیتے ہیں بچا لیتے ہیں اور اچھا واقعی جو ہوتا ہے وہ بچا لے گا تو کیا ایک اس کو تو جسٹس مانا جائے گا نہیں میں اس سے بھی بھی میں متفق نہیں ہوں لیکن لوگ میں کیا ہے کہ ہمارا جو دیش کا قانون میں جو سمویدان ہے کانسکوشن جو ہے وہ ہمارا مین سمویدان اس کے اندر سے ہرا لوگ نکلا ہے اس میں یہ بولا گیا ہے کہ unless proven is not guilty تو کوئی بھی اگر آتا بھی ہے تو اگر کوئی لوگ اس کو defend کر رہا ہے مالی جی وہ جھون کر کے آنے کر کے آنے تو آپ کو یہ بھی سوچے چاہے کہ اس کے اگرس کو بھی لوگ خدا رہتا ہے وہ بھی لوگ رہتا ہے چاہے وہ پبک پاسکولی گروپ رہتا ہے چاہے وہ وکٹیم کو لوگ رہتا ہے چاہے وہ دیفیکٹر کمیٹ رہ رہتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ ایک طرف ہے کہ ایک کونسپ بنا ہو آیا کہ مردر کیا اور اس کو نکال دی اس طرح سے ایسا نہیں بلکل غلطہ یہ پروگرام کرنے کی کوشش ہم لوگ بہت دینوں سے چل رہی تھی سرپلاس ساب کہ بہت پہلے ہمارے یہاں ہمارا پروگرام بھی بہت تھا اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ہم لوگ کو یہ کریش کو کرنا چاہیے آج تیاری چل رہی تھی ہماری بہت دنوں سے چل رہی تھی اور ہم بھی بہت interested تھے لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ڈاکٹر بھی اچھے ہیں انجینئر بھی بہت اچھے ہیں پولیس آفصر بھی بہت ہیں لیکن ہمارے یہ لوگ جاننے والے لوگ بہت کم ہیں چھوڑی چھوڑی بات میں کہتے ہیں کہ ہم تھانا میں جا کر کیا ہے جبکہ کیس بس نہیں ہوتا کیس کیا ہوتا ہے افائیر اگر ہو تو کیس ایک جنرل ڈاری کو لوگ سمجھتے ہیں کیس کا میں نے بہت سارے لوگوں بلکہ ناصر صاحب کو میں نے ایک معاملہ ہوا تھا تو میں نے ان کو سمجھایا تھا تو جانکاری قانون کی جانکاری بہت ضروری ہے ہمارے اندر اور آج کا یہ دور ایسا ہے کہ اگر ہم قانون کی جانکاری نہیں حاصل کریں گے تو ہم اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتے اس کے ابھی بہت خطرات سے ہم گزر رہے ہیں بہت چیلنجز کا ہمارا سامنا تھی یہ کورس کی تیاری ہمارے چل رہی تھی بہت اچھا ہوا ساکت چیلیٹیبل ٹرس سامنے آیا اور ان کے کارنامے بھی ہم نے دیکھے کہ انہوں نے یہ کوشش بہت پہلے سکر رکھی تھی تو ان کے اشتراع سے ہم نے آج کا یہ پروگرام مرابتب کیا اور یہ بہت کامیابی سے ہم کنار رہا آج کا پروگرام دو پرانے فورمج ججز بھی آیا ہمارے ہیں بہت در حیمان صاحب آئی اس اوپسر جو ابھی سرونگ آئی اس اوپسر وہ موجود رہے تو ان کی موجودکی سے بڑا حوصلہ ملتا ہے اور ان کے جڑنی کو جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جڑنی ہماری آئندان نسلے جو بھی ہے اس کے لیے بھی تیار ہویا ہے تو بہت مفید پروگرام تھا اور یہ ہماری کوشش کامیاب لیے اب تک 35 سٹینڈیز میں زیادہ تک لڑکیاں ہماری جو ایک گر سائن ہم کو لگتا ہے سائنیز بیری گوڈ بکاوز آج لڑکیاں بہت آگے بڑھ رہی ہیں ایک زمانہ کھرے ہم لڑکیوں کو انگر سے باہر نکال نہیں دیتے تھے پردہ میں رکھ دیتے تھے ان کی زیتے گی میں ان کے جو خواہشات ہیں جو ایسپیریشن سے اس کو ہم رچل ڈالتے تھے آج کا زمانہ بدل دیا ہے آج یہ 35 سٹینڈیز ہم سمجھتے ہیں کہ پہنچ ساتھ ایسے ہوں گا جو بچے لڑکیاں باقی سب لڑکیاں ہیں کتنا حوصلہ افضاہ ہے یہ لڑکیاں ہمارے قوم کی بچیاں آگے بڑھ رہی ہیں اور وہ امید کرتے ہیں کہ جن بچوں کو یہاں داخلہ مل رہا ہے ہمارا کورس تو سمبار سے شروع ہو جائے گا ہمارے ہبتے میں تین کلاسز ہوں گے آپ نے دیکھ لیا کہ پانچ پیدالی سے کلاس شروع ہوگا دو پھرز میں کلاس ہوگا تو اس پر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا ریزلٹ ہمیں ایکسپیٹ کر رہے ہیں اسپیریشن ملا اس لیے کہ ہم لوگ نے اسے پہلے جب پروگرام کیا تھا تو ان میں بہت ساری بچیاں وگر آئی تھی اور ہم نے اس کے ایڈڈ بھی دیئے ہم نے اس کی افادیت بتائی لو جو بینیفیشیری ہوں گے ان کو محسوس کرنا ہوا ہوگا کہ نہیں ہم کو یہ کام کرنا ہے دیکھیں دیکھیں ہائر سکرنی پاس کرنے کے بعد لوگ ڈیٹ وغیرہ کی ٹائر کرتے ہیں ہر آدھ جی تو ریٹ کے لیے کالیفائی نہیں ہوتا ہے لیکن اگر ہم اگر یہ جوڈیشل سرویس کے لیے اس کو تیار کریں اور کالکڑا یونسیڈی کے اگر ہو جائے گا تو بہت ہی معمولی خج پر ایک آدمی جو ہے ایک اچھا لائر بڑھ سکتا ہے ایک ایک اٹھ بڑھ سکتا ہے اور خود با خود بھو اپنے آپ کو کھڑا پاؤں پر کھڑا ہونے کی اس کے در سلاحید بیدا ہو سکتا ہے تو اس کا اسپریشن ہم کو وہی سے ملاتا ہے اور ہم بھی شروع سے چاہتے تھے اب دی وان آئیم ہیر ایس جنرل سکری ہم چاہ رہے تھے کبھی ہم نیٹ کا کلاس کر رہے تھے کبھی ہم سیٹ کر رہے تھے کبھی نیٹ کر رہے تھے کبھی آڈیٹ ان اکاؤنٹ سریجز سے کلاس کر رہے ہیں ڈبی بی سیز کی کوشی کر رہے ہیں تو ہمارا لکش بھی ہمیشہ ہی رہا ہے کوشش بھی ہماری یہی رہی ہے کہ ہم تمام زاویے سے سبوں کو بچوں کو گھیر کے رکھیں انوالب کر کے رکھیں ٹوارس سٹیڈی اور فور بیٹر فیوچر ہم نے ابھی جاپ فیر لگایا تھا پانسو چونسٹھ بچے اور بچیا ہماری مختلف علاقوں سے آئی تھی انہوں نے اٹھڑ کیا اس میں جو ہے بہت ساری لڑکیا ہماری شورٹ لسٹیڈ ہو کر کے وہ جاپ سے متسلیک ہو گئی تو ہم تو کوشش بھی کر رہے ہیں کہ آپ نوکری بھی اسے راستہ بنائیں اور ان کے اندر تعلیم کا میار بھی بلد جا رہے ہیں اور ان کے اندر اوارنس لائیں جو ان کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں شعور پیدا کیا جائے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ وہ دن نہیں ہے جو ہم آسے بیس سال دس سال پہلے اپنے اندر کی جاتے ہیں آج ہم کو کھوٹ کھوٹنا ہے کھوٹ پانی نکالنا ہے ہم چاہے گے کہ یہ لوگ ادمیشن جو لی ہیں یہ لوگ کمپلیٹ کورس یہاں کریں بالکل نہیں گھب رہے صبر کا مظاہرہ کریں پیشنس رکھیں ڈسپلین رہے اور ڈیڈیکیٹڈ رہے اگر یہ ہو سکا اور بچوں سے یہ ریٹن ہم کو ملا یہ ریسوانس ہم کو ملا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک کے تمام کورسز جو ہم کر رہے ہیں ان بلوگ جو کامیابی اجتماعی کامیابی جو ہوگی اسی کورس سے ہوگی دیکھیں مسلم انسٹیٹوٹ کی جو ایجوکیشن سب کمیٹی ہے یہ اپنے طلبہ تعلیبات کے لیے ہر طرح کی گائیڈنس پروائیڈ کرتی پیچھلے دو سالوں میں آپ نے سنا ہوگا بھی کہ جتنے بھی مغربی بنگال میں جتنے بھی کمپیٹیٹیو ایکزام ہوئے ہیں چھوٹے سے بڑے سب ہی کے لیے کوچنگ آرگنائز کیا گیا اور بہت جگہ پر ہوتی ہے ڈبلو بی سے کی کوچنگ ہوتی ہے کہیں پر اسیسی کی کوچنگ ہوتی ہے مگر لوگ کی کوچنگ بہت کم ہو رہی ہے تو ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں کلاس ٹول میں ہم ان کو ابھی ابھی سے پکڑ لیتے ہیں ہم ان کو تیار کراتے ہیں بی ایل ایل بی کے لیے اور پھر بی ایل ایل بی میں کلکڑے نیوست میں یہ لوگ ایڈمیشن پا جاتے ہیں ابھی پینتیس ہیں پینتیس میں اگر سے پانچ نے بھی کامیابی حاصل کی پانچ لائیر ہوئے تو پھر اگلے پانچ لائیر کو آر گائیڈ کریں گے تو یہ اس طرح سے آج اس کی افتتاحت ہی ہمارے بہت سا مہمان آیت ہے جن کے لیے ہم لوگ بہت ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اتنے بیزی شیلل میں اتنے بڑی ہستیاں ہمارے ہم اس میں شروع میں آئیں آج اس کے لیے ملیم معاشرے میں تو لوگ کے نولیج کا فقدان جانتے نہیں ہیں بہت سارے قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں جیسے کہ بیلڈنگز بن رہے ہیں بیلڈنگ بننی پا رہے ہیں زمین ہے جائداد کے کاغذات ادھر ادھر ہیں تو لیگلی وہ اگر سے حل ہو جائیں تو وہاں پر ایک بیلڈنگ ہو جائے چار تلہ بیلڈنگ ہو جائے اور سپیس مل جائے چار گنا آپس کا جو مسئلہ رہتا ہے یہ سالوڈ نہیں ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے معاملات جو ہے جھگڑے جب ہوتے ہیں تو معاملات تھانا پوری چلا جاتا ہے اور پھر دونوں پیس جاتے ہیں دونوں لمبے عرصے تک چلاتے ہیں اگر سے لوگ کی جانکاری ہوتی لوگ کی آویر لوگ ہوتے ہیں تو اس کو سالوڈ کرتے ہیں جلدی ہی اور مسلم معاشرہ اگر سے آویر ہوتا لیگلی آویر ہوتا تو پھر اتنے سارے مسئلے جو ہے اتنے لمبے وقفے تک نہیں چلتے ہیں یہ تین مہینے جب اگزام جب تک نہیں ہوں گے تب اگزام عام طور پر جولائی کے آخر میں ہوتے ہیں تو ہم لوگوں نے تھرڈ مہین کو سٹارٹ کیا مائی جون جولائی اگر سے جولائی کے آخر تک اگزام ہوتا ہے تو تین مہینے کے کورس اس سے پہلے ہو جاتا تو دھائی مہینے کا کورس اور ہم لوگ سارٹ کلاسز کا ہم نے ارادہ کیا سارٹ کلاسز پروائیٹ کریں گے